غسل کا طریقہ جب غسل کا ارادہ کریں تو پہلے استنجا کریں اور اگر کسی جگہ ظاہری ناپاکی لگی ہو تو اس کو دھولیں پھر غزو کریں جیسے نماز کے لیے غزو کرتے ہیں اگر پختا جگہ یا تف یا پتھر پر غسل کر رہے ہوں تو پاؤں بھی دھولیں اور اگر کچی جگہ میں غسل کر رہے ہوں تو پورا غسل کر کے آخر میں پاؤں کو دھولیں غسل کے غزو میں کلی کرتے ہوئے خوب خیال کرتے ہوئے الگ تک پانی لے جائیں اور مو بھر کر کلی کریں اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کریں اور ناک میں جہاں تک نرم جگہ ہے وہاں تک سانس کے ساتھ پانی لے جائیں غزو کے بعد تھوڑا سا پانی لے کر سارے بدن کو مل لیں اس کے بعد تین بار سر پر پانی ڈالیں پھر تین بار دائیں کاندے پر پھر تین بار بائیں کاندے پر پانی ڈالیں اور ہر جگہ خیال کر کے پانی پہنچائیں بال برابر بھی جگہ سوکھی رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا اگر غسل کے بعد معلوم ہو کہ فلا جگہ سوکھی رہ گئی ہے تو خاص اسی جگہ کو دھولیں پھر سے پورا غسل دھولانے کی ضرورت نہیں غسل کے فرائز غسل کے تین فرائز ہیں نمبر ایک خوب الگ تک پانی سے مو بھر کر کلی کرنا نمبر دو ناک میں سانس کے ساتھ پانی چڑھانا جہاں تک نرم جگہ ہے نمبر تین تمام بدن پر ایک بار پانی بہانی غسل کی سنتی غسل کی پانچ سنتیں ہیں نمبر ایک غسل کی نیت کرنا نمبر دو اولاں ظاہری نپا کی دور کرنا اور استنجا کرنا نمبر تین پھر وضو کرنا نمبر چار بدن کو ملنا نمبر پانچ سارے بدن پر تین بار پانی بہانی مکروحات غسل غسل کے دو مکروحات ہیں نمبر ایک پانی بہت زیادہ گرانا اور نمبر دو اتنا کم پانی لینا کہ اچھی طرح غسل نہ کر سکتے شکریہ